بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی جن کو سرکار بولاتے ہیں اور جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقوا سینے سے لگاتے ہیں اور مبارد بات میں مستحی ہیں جناب ملد محمد ندی نرچی بندی صاحب اور ملد شفید نرچی بندی صاحب ملد محمد سلیم نرچی بندی صاحب و برادرات جنہوں نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی سرکار بمعلاد سرجایا سیدہ طیبہ تاہیرہ عابدہ زاہیرہ حاجیرہ شاکیرہ عالمہ فازلہ حافظہ سیدہ النساء جناب فاطمہ تنزہرہ سلام اللہ علیہاں کی یاد بھی اس بذن کو سجایا پچھلے سال بھی ماہ رمضان المبارک بھی سیدہ زائنات کے حوالے سے اس بذن کو سجایا گیا تھا اس مرتبہ بھی جناب ملک محمد ندیم صاحب نے محفل پان سجائی اور سرکوار کے نام پہ بھی سجائی اہل بیعت کے نام پہ سجائی آج جو ہماری محفل پان موضوع ہوگا وہ شان اہل بیعت ہوگا تیرے دے میرے لجبال نبی نے فرمایا صحابہ اپنے بچوں کو تین چیزیں صدہ دو تمہیں جنت کی بشارت میں محمد دیتا ہوں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں فرمایا صحابہ ایک مجھ محمد کی محبت دوسری میری اہل بیعت کی محبت یا رسول اللہ تیسری فرمایا تیسری قرآن پاتھ کی محبت جو بندہ اپنے بچوں کو یہ تین چیزیں صفائے وہ وہ بغیر حساب خطاب کے جنت میں جائے جو بندہ اپنے بچوں کو یہ تین چیزیں صفائے ہوئے وہ بغیر حساب خطاب کے جنت میں جائے جائے اور عزیزہ نے محترم ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ قائنات جناب فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ آپ کی بزم سجاتا ہے آپ کے بیٹوں کے چرچے کرتا ہے میرا یہ ایمان ہے میرا یہ یقین ہے کہ میری سیدہ قائنات کا بابا جناب فاطمت یہ حضور کی محفل ہے بابا جہاں حسین رسولی پہا کرتے تھے کہ جو بندہ حضور کی محفل سجاتا ہے حضور کے نام کے چرچے کرتا ہے حضور کی حتمِ نبوفت پہ پہلا دیتا ہے ارے اللہ رب بولی صدی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت قسم ہے کہ جب وہ بندہ میرے مزار پہ آئے گا میری قبر میں آئے گا میری قبر پہ آتے جب وہ بندہ تاجدار حتمِ نبوفت پہ نعرہ لگائے گا تو میرا یہ ایمان ہے بابا جی حادم حسین رسولی بھی کہا کرتے تھے کہ میرے مزار پہ جو بندہ آتے یہ نعرہ لگائے گا میں قبر میں سے اسے اس نعرہ کا جواب دوں گا میں قبر میں سے اسے اس نعرہ کا جواب دوں گا اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی بندہ سرطار سے عشق کرتا ہے سرطار سے محبت کرتا ہے سرطار قرم فرماتے ہیں سرطار جلوہ فرماتے ہیں سرطار اسے نظر آتے ہیں سرطار اسے دیت پرواتے ہیں جو بندہ آشت بن جائے آشت بننا ہے تو دیکھو آؤ پیچھے چلتے ہیں واضی علم و دین شہید وہ دیکھ لو جیل دی حوالات دی اندر بیعت دی حوالات دی اندر بیعت دی میرے نبی دا دیدار کیتا اس کو بعد آؤ واضی منتاز قادری نو بے لگو او نا نوی جدو دل دیوی چشنے مصطفیٰ دی شما روشن ہوئی میرے نبی نو ایسا پسند آئے ایسا پسند آئے کہ اللہ نے دیدار اپنے یار دا کروا دیتا اللہ نے اپنے یار دا دیدار کروایا کہ آؤ اوستو پہلے دل پرنیا حضرت شیح سادی شراضی رضی اللہ تعالی نہا نے جدو حضورت عزیدار کیتا بڑے مشہور علمات رکھئے آپ لکھتے ہیں بڑا غلو لاپِ جمالِ ہی قشفت نجابِ جمالِ ہی حسونہ جمعیوں کی سالحی تین لائنہ لکھ رہیا چوتھی لائنہ تے سمجھ نہیں آریا یہ لکھنا ہے چوتھی لائنہ تے سمجھ نہیں آریا ایک دن گزریا دو دن گزریا دو مہینے گزر گئے تین مہینے گزر گئے تین مہینے روزے بھی لکھے تین مہینے رات عبادت بھی کیتی پر جدو نید آئی ادھ بند کیتی سرطار کا دیدار نصیب ہویا سرطار نے فرمایا اے شادی تیا بات ہے پریشان کیوں ہے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ لکھا ہے فرمایا شادی پھر سنانا سناتا کیوں نہیں وہاں یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے وَشَفَتُّ جَعْبِ جَمَالِهِ یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے وَشَفَتُّ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعِئَوْكِ سَالِهِ تیرے میرے لَجْبَال نبی نے فرمایا سادی پریشان کیوں ہے آگے نہیں پڑھتا یا رسول اللہ آگے سمجھ نہیں آ رہا یا لکھنا ہے میرے تیرے لَجْبَال نبی نے فرمایا یہ دنیا کا بہت شیر ہے یہ دنیا کا بہت شیر ہے جو حضور نے پورا دیا ہے اب میں اپنے پاک کا بقائدہ آواز قرآنِ قریم فرطوانِ حمید کی تلاوت سے پرتے ہیں جناب حافظ محمد شہزاد نچھ بندی صاحب وہ آئیں اور قرآنِ قریم فرطوانِ حمید کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو پر نور فرمائیں جناب حافظ محمد شہزاد نچھ بندی صاحب نرائی تکبیر نرائی رسالت نرائی رسالت نرائی حیدری نرائی غوصیہ جیوے 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 آستانہِ علیہ علی پر سعیدہ شریف پھر سیدہ علیہ وسلم رسول شاہ سب سے راضی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبی صلاة لذنوک الشمس نرائی تکبیر اقبی تکبیر اقبی تکبیر نرائی تکبیر خوش محمودا ومن الليل فتحجد به نافلتا لقب عسى أن يبعسك ربك مقاما محمودا وكر رب يدخلني مدخل سذك وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لذنك سلطانا نسيرا وكل جاء الحق وزهق الباتل إن الباتل قان سوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساغا صدق الله العظيم سبحان الله سرقار قیامت بھی خوشیہ کرنے بھی تفیق عطا فرماتا رہی اور سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ پاتھ ان تقاربار میں عزت میں برقتیں عطا فرمائیں اور سب سے حسوسی دعا ہے کہ اللہ پاتھ جناب مولد محمد بشیر نچبندی صاحب کو ہمارے سروں پر فائم ودائم رد دیں عزیزان محترم قرآن 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 فرطارے ہمیں تلاوت سے جناب حافظ محمد شہزاد نچبندی صاحب ہمارے دلوں پر نور فرما رہے تھے اور ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ گیتا ہے کہ جب کوئی قرآن قرآن پڑتا ہے تو دل میں حیال آتا ہے کہ یار اس قرآن میں اتنا پیارا قرآن پڑا ہے اس قرآن میں دسونا قرآن پڑی ہے اس قرآن میں دسوںنا قرآن پڑے آئے تو اس قاری قرآن میں کی دسوںنا قرآن پڑیا ہے جنہیں نیزے لی نوتے پڑے ہیں اس قرآن میں کی دسوںنا قرآن پڑیا ہے色ربعا ہے جنہیں نیزے لی نوتے پڑے焦 سدا بولی آئے صدا بولی آئے زبانِ نبیچوں خدا بولی آئے وہ لفظ سارے قرآن بن ammoئے جی رے وی میرا مستفہ بولی ہے او لفظ سارے قرآن بن گئے جرے بھی میرا مصطفیٰ بولی ہے تیر قرآن وردیر کتاب کوئی نہیں جدا ایمان بولو ذرا سبحان اللہ قرآن وردیر کتاب کوئی نہیں تیر رحمتاندہ حساب کوئی نہیں تیر اونجتے ہیں سارا جہان سونا پر عربی چندہ جواب کوئی نہیں کیونکہ یہ آج کی بات ہے ہم سیدہ تیبہ تاہیرہ آبیدہ زاہیدہ حاجیدہ شاکیرہ آلیمہ فازیدہ حافظہ جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی یاد میں اس بزم کو سجایا ہے آج کی ہماری اس بزم پر انوان ہے اہلِ بیت شانِ اہلِ بیت اور ہم سب سے بری بات ہے ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اذر ہم آج سیدوں کے لر نالتے ہوتے آج ہم اذر سیدوں کے لر نالتے ہوتے تو ہمارا اس دنیا میں کوئی قام نہ تھا یہاں بھی وہاں بھی ہمارا کوئی قام نہ تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ قرم بند کے سونا جے آیا نہ ہندہ قرم بند کے سونا جے آیا نہ ہندہ غریبان تا دل مسکر آیا نہ ہندہ وہ سانو کے غناوہ دی تو پسار دیندی جے آقا دی رحمت تا سایا نہ ہندہ سانو کے غناوہ دی تو پسار دیندی جے آقا دی رحمت دا سایا نہ ہندہ اور پوچھیں گے سبی حشر میں سرکار کہاں ہیں ارے پوچھیں گے سبی حشر میں سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں پروانہ بچش لیے پوچھیں گے فرشتے کہ اولادیں پی امبر پی وفادار کہاں ہیں کہ اولادیں پی امبر پی وفادار کہاں ہیں آئے بلا تاہیر نہ تیرے سلمت بول کے لیے دعوت جناب حافظ محمد بطلہ سنچی بندی صاحب کو کہ وہ آئیں وہ اپنی حاضر میں لگوائیں جناب حافظ محمد بطلہ سنچی بندی صاحب نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایسرہ نہیں آدمیات چکے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوسیہ جیوے 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 آستانہ آلی آلی پر سعیدہ شریف پھر سید غلام رسول شاہ صاحب شہرازی مختصرزی حاضری ہے ایک شیر ذکر الہی اور ایک ہی شیر حضور کی بارگاہ پڑھ کے اجادت پڑھ کے لئے نعرہ رسال او دی کسمت یاروں بلی ہو میں جیدہ رکھا مولا علی ہو میں او جیدہ پیر جماعت علی ہو میں پڑو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آج منگ لو جو پجھے منگنا جے سرکار نے اے تھو لا حق لا الہ الا اللہ ہو لا الہ اسی طرح حضور کی بارگاہ میں بھی دو اشار بڑھ گئے جو دو دن حشر دے سوال ہوڑ گے ہمیں ساٹھے آمینہ دے لال ہوڑ گے جو دو دن حشر دے سوال ہوڑ گے ہمیں ساٹھے آمینہ دے لال ہوڑ گے جو دو آئے جو دو آئے حیدر کرار میں تھنا پیچھے پیچھے علی پردے تاج ہوڑ گے پیچھے پیچھے علی پردے تاج ہوڑ گے ہمیں ساٹھے آمینہ دے لال ہوڑ گے جو دو دن حشر دے سوال ہوڑ گے ہمیں ساٹھے آمینہ دے لال ہوڑ گے جو دو دن حشر دے سوال ہوڑ گے ہمیں ساٹھے آمینہ دے لال ہوڑ گے سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم ہے تو بطول زہرہ 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 ہے بابا تیرا رسول زہرہ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے اس کے سجدے ہیں فضول زہرہ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے ہے اس کے سجدے فضول زہرہ ارے کون زہرہ حیاء کے ماتے کا تاج زہرہ وفا پرستی علاج زہرہ ارے مقامِ حسین یہ ہے قرے کی جنت پہ راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرہ زمانے بر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے غرقہ اناج زہرہ جوہو کی تیرے قدم کی مٹی اسی کے سرقہ ہے تاج زہرہ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرہ ارے شبیلو شبر دی امی زہرہ نبید دروچ ہے جمی زہرہ مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتہن تیرے تمی زہرہ تیرے اپنو سجدہ ترندی ہاتر رات منگ دی یہ لمبی زہرہ تیرے اپنو سجدہ ترندی ہاتر رات منگ دی یہ لمبی زہرہ عزیزان محترم بلا تحیر حتیب پاکستان مطرر شولہ بیان اہل سنت کی آنے اہل سنت کی جان اہل سنت کی پہشان سرمایہ اہل سنت حافظ القاری جناب احمد رضا عطاری صاحب وہ آئیں اور اپنے روحانی اور وجدانی حطاب سے ہمارے دلوں تو طلوب فرمائیں جناب احمد رضا عطاری صاحب ان دیامت سے پہلے ات پرجوش نہ رہا ہو جائیں نہ رائے تطبیل ایسرا نہیں یار تمہیں یاد تمہیں یاد چکے بڑی دوروں آئیں نہیں کہ الحمدللہ بڑا سونا بیان کرتے ہیں تُسی سنو گئے تھے تاڑے دل میں چویشت کے مصطفیٰ دی شماروں سے ہوں جائے بھی تمہیں یاد چکے بولو ذرا نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جیوے 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 آستانہ آلی آلی پرسیدہ شریف پیر سید ذلام رسول شاہ صاحب شیر آزی الحمدللہ وکفاف ذل مجد والعولا ماہی الظنوب والخطا سر اللہ المقنون در اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون نور الافئدت والعویون سرور القلب المحزون نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتمکل عنه آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یا اکتہو یسلون علن نبش یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ سٹیج سے لکر احباب انڈال تک ہر صحبہ زبان اپنی زبان کو کھول لے اور حضور کی بارگاہ میں نظرانِ درود و سلام پچھ فرمالے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ احباب درود و سلام پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً للعالمین وعلا آلیکہ و اصحابکا یا سیدی یا شفیع المجنبین ان سلیمان ابن سحیم رضی اللہ تعالی عنہ لقد رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ها اولا ان لذین یعتونا فیسلمون علیکہ اتفقہو سلامہم قال نعم و اردتو علیہم احباب اگرام قدر جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا سبحان اللہ جو زبان نہیں کھل سکی درود و سلام کی براغات ملاحظہ فرمائیے حضرت سلمان بن سحیم آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا قسمت جاگ اٹھی مقدر نے یاوری کی کائنات کے والی نبیوں کے داجدار کی زیارت سے مشرف ہوا جب حضور کی زیارت سے مشرف ہوا ہاتھ بان کر ارز کی لجپالا اجڑ دیوانے پروانے تے مستانے حضور تو عدی ذات تے درود و سلام پڑھ دینے انہ دا درود و سلام تُسا سواد فرمان دے ہو فرمایا سلمان بن سحیم کی گل پے اکرنائیں اجڑ دیوانے تے پروانے ماں محمد دی ذات درود و سلام پڑھ دینے میں انہ دے درود و سلام دا جواب بھی ان آیت فرمانا میں انہ نو پہچاننا بیاں اور انہ دی اللہ دی بارگاہ چے شفات بھی فرمانا اب ایک دفعہ پھر سے آپ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنیں بلا تخیر گفتگو اللہم صل و سلم علا سیدنا و مولانا محمد و علا آل سیدنا و مولانا محمد نبی زل ام زل حبیب القدر العظیم الجا و علا آلہ و اصحابہ و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ احبابِ گرامِ قدر قبلہ صوفی صاحب سے لے کر میری بزم کے جتنے بھی احباب ہیں جتنے بھی اہدے داران ہیں جتنے بھی معاونین متعلقین متوسلین جتنے احباب میرے یہاں موجود ہیں جو آ رہے ہیں جو نہیں پہنچ سکے ہر ایک بندہ بزم سے تعلق رکھنے والا میرے سر کا تاج ہے کیوں حضور علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے سنتا ہے اور کم از کم اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ہے جو سچے اور سچے عقیدے والا ہے احباب بلا تاخیر و تمہید اے میں اتارنا جی اجازت ہے بلا تاخیر و تمہید میں گفتگو کا آگاز کر رہا ہوں گرامِ قدر حضرات میرے ذمہیں دو سے تین موضوعات جو ہیں وہ لگے ہیں لیکن جو مین موضوع ہیں ہم اسی کو مہوے گفتگو بناتے ہیں بعد میں دیکھیں گے ٹائم کی نزاکت کے ساتھ انشاءاللہ میں جو ہے وہ حکم کی تابد فرما جو ہے وہ تابداری کرتے ہوئے فرما برداری کرتے ہوئے چلوں گا گرامِ قدر حضرات آیہِ مقدسہ میں نے تلاوت کی اللہ فرماتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَا اَحْلَ الْبَيْتِي وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَا فرمایا اے محبوبِ مُکرم علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام میں عرش والے رب نے تو اڈی اہلِ بیعت نو ہر قسم دی پلی دی تو پاک کر چھڑے آئے بولو جنو سمجھا یہ بولے سبحان اللہ فرمایا میں عرش والے رب نے تو اڈی اہلِ بیعت ان اہلِ بیعت تو مراد اِتھے مفسرینِ کے ارام نے حضور علیہ السلام دی پاک ازواج بھی مراد لئیہ نے اور حضور علیہ السلام دی پاک آل بھی مراد لئیے فرمایا پیارے محبوبِ مُکرم میں عرش والے رب نے تو اڈی اہلِ بیعت نو ہر قسم دی پلی دی تو پاک کر چھڑے آئے گرامی قدر حضرات حضور علیہ السلام دی اے پاک آل اور حضور علیہ السلام دی اے پاک ازواج ہر قسم دی پلی دی تو پاک نے کیوں قرآن دین سے کتی ہے اور قرآنی فیصل آئے اور عیدہ کوئی انکار کرنی سکتا اور اگر کوئی عیدہ انکار کرے گا تو کافر ٹھہرے گا کیونکہ قرآن دا انکار کر رہی ہے اللہ فرما دائے اسا نہیں تو اڈی اہلِ بیعت نو ہر قسم دی پلی دی تو پاک کر دیتا احبابِ گرامی قدر وہ ان سوالیں پیدا ہوں دائیں کہ اے اہلِ بیعتِ اتحار اے پنچ تن پاک بنے کہ میں نہیں بولو سبحان اللہ اگر آپ مختصر بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں بازوں کو رکھیں بیٹھیں انشاءاللہ ضرور آئے گا ضرور آئے گا بولو سبحان اللہ اچھا فرمایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہلِ بیعت بنے کیسے یہ پنچ تن پاک بنے کیسے ہم کہتے ہیں نا پنچ تن پنچ تن پنچ تن پاک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہلِ بیعت بنے کیسے میرے اور آپ کے پیارے نبیِ مکرم شفیِ موظم حضور تاجدارِ کائنات علیہ السلام آپ ممبرِ ختمِ نبوت سے اترے اور سیدھا اپنی بیٹی سیدہ تن نیسا سیدہ فاطمہ تو زہرا کے گھر گئے حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر مزمل کا لباس اوڑ رکھا ہے اپنے اوپر مزمل کی چادر اوڑ رکھی ہے حضور علیہ السلام جب اپنی بیٹی کے گھر پہنچے فرمایا این الفاطمہ فاطمہ کہاں ہے فاطمہ اببہ حضور حاضر ہوں فرمایا آئیے میری مزمل کی چادر کے نیچے آئیے این الحسن کہاں ہے حسن نانا حضور حاضر ہیں فرمایا آئیے میری مزمل کے چیز چادر کے نیچے آئیے این الحسین کہاں ہے حسین نانا حضور حاضر ہیں فرمایا آئیے میری مزمل کی چادر کے نیچے آئیے اینال علی کہاں ہے علی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے فرمایا آئیے میری مزمل کی چادر کے نیچے آئیے اب یہ چادر ایک تھی مزمل کا لباس نیچے تن تھے چار ایک حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ ایک حضرت علی المرتضی ایک حضرت امام حسن ایک حضرت امام حسین ان چاروں کے بعد پیغمبر حق مخبر سادق محمد عربی علیہ السلام نے اپنا ود دعا والا چہرابی اس چادر کے نیچے کیا اب چادر ایک تھی نیچے تن تھے پانچ چادر ایک تھی نیچے تن تھے پانچ اسی دن سے تن پانچ بنے اور پانچ تن بنے اسی دن سے پانچ تن بنے اور تن پانچ بنے یہ چادر ایک تھی مزمل کا لباس نیچے حضرت فاطمت الزہرہ حضرت علی المرتضی حضرت امام حسن حضرت امام حسین پیغمبر حق کی ذات ان پانچوں کے بعد پیغمبر حق نے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کی یا رب العالمین ہا اولائے اہلِ بیتی یا رب العالمین ہا اولائے اہلِ بیتی یا اللہ یہ میری اہلِ بیت ہے جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر جو ان سے دور ہو تو ان سے دور ہو جا یا اللہ یہ مجھے پیارے ہیں جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر آگو جو پنچتان پاگ دی شان دسان فخر جست کرن خلیل ورگے ترلے لین غلامی کرن دے لئی اسرا فیل ورگے میکائیل ورگے ترلے لین غلامی کرن دے لئی اسرا فیل ورگے میکائیل ورگے اوے بچہ ہرنیدہ جیکر حسین منگے ہرنید کے اردے پھرن جبریل ورگے ہرنید کے اردے پھرن جبریل ورگے ہو گئی عدبدی ہاتھ سردار یہ تھے اور پوہا لنگ دے نہیں اسرائیل مر گئے اللہ اکبر ہو گئی عدبدی حد سردار اے تھے پوہا لنگ دے نہیں اسرائیل مر گئے ہو گئی عدبدی زندہ باہا لبائیک 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 یا رسول بائیک لبائیک لبائیک یا رسول مربانی بولیے سبحان اللہ آپ دیکھیں آپ ذوق بلند ہوئے بچہ ہر نیدہ جے کر حسین منگ گئی ہر نید کے عردے پھر نہ جبرین ور گئی ہو گئی عدبدی حد سردار اے تھے بوہا لنگ دے نہیں اسرائیل ور گئی آؤ یہ ہے اہل بیت اتحار کی شان آئیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی آپ ربایت فرماتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اخبرکم جدا و جدا اللہ اخبرکم بخیر ناسی ابم و امہ اللہ اخبرکم بخیر ناسی خالا و خالا ہم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سمجھنے ہی میں اس کا ترجمہ کروں گا آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور جس دل میں پتھر نہیں جس سینے میں پتھر نہیں جو ہے دل ہے وہ مچل کے سبان اللہ بولے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا یہ حدیث پاک کا مطن آگے بھی ہے لیکن آگے چلتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے اکٹھا کیتا لوگوں نے اکٹھا کیتا اور فرمایا لوگو میں محمد تانوں اونا دو حسنیاں دے بارے نہ دسا جڑے پوری کائنات جو افضلتے ہیں اللہ نے فرمایا اونا دو حسنیاں دے بارے نہ دسا جڑے اپنے نانا اور اپنی نانی دے تے بارے نہ دسا پوری کائنات جو افضل لوگو اونا دو حسنیاں دے بارے نہ دسا جڑے اپنے امبہ اور اپنی امبہ دی نسبت دے تے بارے نہ دسا پوری کائنات جو افضل لوگو اونا دو حسنیاں دے بارے نہ دسا جڑے اپنے خالا اور اپنی محمد دے تے بارے نہ دسا پوری کائنات جو افضل لوگو اپنے چچا اور اپنی پھپی دی رسمت دیت بار دے نال پوری کائنا چو افزل لوگو حمل حسن و حسین اور پہلی ہستی دا نام حسن دوسری ہستی دا نام حسین یا جندہ بار جدہما رسول اللہ و جدہتہما ختیجہ دلکبرہ و ابوہما علیش ابن ابی طالب و امہما فاطمت الزہرہ و امہما جعفر ابن ابی تیار و امہتہما فرمایا لوگو اے ہستیانے جنہ دنانا رسول کائناتے جملے دی نزاکت نہیں لئی فرمایا لوگو اے او دو ہستیانے جنہ دنانا رسول کائناتے جنہ دنانا شانے کائناتے جنہ دنانا جانے کائناتے بلکہ جنہ دنانا دی وجہ تو ایک کل کائناتے فرمایا لوگو اے او دو ہستیانے جنہ دنانا رسول کائناتے جنہ دنانی مومنہ دی امہ جان حضرت ختیجہ تلک برائے لوگو اے او دو ہستنگاں نے چندہ دے مامو رسول کائنات شہزادے حضرت عبداللہ نے حضرت قاسم نے حضرت ابراہیم نے لوگو اے او دو ہستنگاں نے چندہ دیاں خالا چندہ دیاں خالا رسول کائنات دیاں لخت جگر حضرت سیدہ رکیہ نے سیدہ ام کلسوم نے سیدہ زینب نے لوگو اے او دو ہستنگاں نے چندہ دے چچا حضرت جعفر تیار نے لوگو اے او دو ہستیاں نے جنہ دی پھپھی حضرت امہ حانی ہے لوگو اے او دو ہستیاں نے جنہ دی امہ فاطمہ خاتون جنت سیدہ تن نشاہ سیدہ فاطمہ تن زہرائے جنہ دا ابا مولا مرتضی علی مشکل کشائے مرشد جیوے مرشد جیوے جیوے زندہ بولو سبان اللہ فرمایا لوگو اے او دو ہستیاں نے جنہ دی امہ سیدہ فاطمہ تن زہرائے جنہ دا ابا مراد کل کفا مشیرِ صحابہ وزیرِ صحابہ دمسازِ مصطفیہ ہمرازِ مصطفیہ مولا مرتضی مشکل کشا علی المرتضی شہرِ خدا اگے فرمایا حضور نے فرمایا جددہ تُو ما فیل جنہ بولو سبان اللہ میں راتی سرابیاں بھی پڑھا یہاں نے ٹھیک ہے جی الحمدللہ آج کشید جیوٹی لا کے آیا روضہ بھی رکھے آئے دے ڈیڑھ کسو کلومیٹر سفر بھی کیتا ہے صحابہ سبحان اللہ حضور نے فرمایا حدیثِ پاک سماتھ فرمائیے پرمایا اور آپ اے دوم جنتی جوان نہ دے سردار حسن احبابِ گرامِ قدر حضرات امامِ علی مقام امامِ حسین بلو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر بلیو سبحان اللہ اس سے پہلے دوسری حدیث پاتھ میں ارش کرتا ہوں یہ جملہ محبت باد میں گزارش کرتا ہوں حضرت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا توجہ جڑا بھائی حاصل ہے میرے والا توجہ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے فرمایا لازم پکڑ لو سارے بھولو اہلِ بیعت دی مبدتنو لازم پکڑ لو میں جملہ محبت دینا چاہنا ایکن دیئے محبت ایکن دیئے مبدت حضور نے فرمایا مبدتنو احل البعید سرال پیدا ہوں دائے مبدت کیے شوکھی جی مثال دے کے ایک منٹ چکلیر کر کے گے چلنے یہاں حضرات ڈڈو نو پانی دے نالے محبت مینڈک نو پانی دے نالے محبت مچھلی نو پانی دے نالے مبدت حضرات مینڈک چڑھائے نا اے پانی دے نال کردائے محبت اے کدھی پانی دے اندر تے کدھی پانی دے بار لیکن مچھلی نو جے پانی دے نال مبدت within six directions within six seconds اگر چھے سیکنڈ کے لیے مچھلی کو اپنا محبوب پانی نظر نہ نہ آئے تو تڑپنے لگ جاتی ہے تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دیتی ہے فرمایا اہلِ بیعت سے تم مبدت کرنا اے مرتے مر جانا دامن اہلِ بیعت نہ چھوڑنا زندہ بات زندہ بات ہاں مرتے مر جانا دامن اہلِ بیعت سارے بولئے دامن اہلِ بیعت دامن اہلِ بیعت نہ چھوڑنا اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے فرمایا زندگی میں تم ہمیں نہ بھولنا زندگی میں تم ہمیں نہ بھولنا جب مروگے تو ہم اہلِ بیعت تمہیں نہیں بھولیں گے فرمایا فرمایا یہ بندہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا توجہ فرماؤ یار توجہ فرماؤ کس طرح داخل ہوگا ہماری شفاعت سے کس سے داخل ہوگا جنت میں ہماری شفاعت سے اب یہ پنج تن پاک میں کتنے اطحار ہیں پانچ پانچ کتنے ہیں یہ بات سمجھانے کے لئے ہے ٹھیک ہے اہلِ بیعتِ اطحار میں پنج لوگ ہیں پانچ لوگ ہیں حضور نے فرمایا یہ بندہ جو اہلِ بیعت سے مبدت رکھتا ہے یہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اگر صرف آپ سبارش فرما دیں تو کافی ہے اللہ کے حضور گزارش کر دیں یا رب العالمین میرا غلام ہے وہاں فرما دیں تو کافی حضرتِ سیدہ فاطمہ زہرہ فرما دیں تو کافی حضرتِ امامِ حسن فرما دیں تو کافی مولا حسین فرما دیں تو کافی مولا علی المرتضی اللہ کے حضور گزارش کر دیں تو کافی بھی شفاعتی نہ سے کیا مراد ہے فرمایا کل جب بروزِ محشر ہوگا نفسہ نفسی کا شور ہوگا برمحشر کے بھرے بیدان میں ہمارا غلام ایک کھڑا ہوگا اور پنجا کر کہیں گے مولا میربانی کریں ساڑھا غلام ہے بھی شفاعتی نہ سے مراد یہ ہے فرمایا ہمارا غلام ایک ہوگا نوکر ایک ہوگا خادم ہوگا ایک ہوگا محشر کے بھرے میدان میں جب کھڑا ہوگا پنجا آن کے کہنگے مولا خیال فرمائیے ساڑھا غلام ہے اللہ اکبر مولا خیال فرمانا یہ ہمارا غلام ہے مولا خیال فرمانا یہ ہمارا غلام ہے کل بلکل سادہ جی ہے مثال عرض کر رہے ہیں مثال حقیقت نہیں مثال صوفی صاحب نو اتھو بندہ کوئی پولیس آل آوے تھے پھڑ کے لے جاوے کوئی کسور نہیں بلا کسور مثال عرض کر رہے ہیں سب جان دکھاتر صوفی صاحب چلے گئے تھانے میں نو پتا لگا ممی پیچھے توانو پتا لگا تمہیں توانو توفی سے بھی پیچھے شادری آلہ نو پتا لگا او بھی پیچھے مجید پارک آلہ نو پتا لگا او بھی پیچھے کہن دا مطلب ایک ہی ہے جنو جڑی چیز لبی ٹڑ گیا تھانے تے ایس ایچو نو جا کے کہن لگے بھی ایس ایچو صاحب ساڑا بندہ بے کسور تے ایس ایچو ہاتھ بان کے کہن لگا بھی یارہ صوفی صاحب ہے تے نیک نہیں بلکل ٹھیک نہیں جرم بھی نہ کوئی نہیں کیتا کہ دو چار بندے آ جان دے میں چھڑ دے نہ سی اے سارا مجید پارک کٹھا ہو کے کہوں آ گیا لوگ کی کہن گے ایس ایچو صاحب گل اینا نو چھڑان دی نہیں گل سمجھان دی یہ اے ساریاں دے نال محبت کر دے دے ہون تصور کرو محچردہ میدان ہوئے گا نفسا نفسی دا شور ہوئے گا اوہ سارے کھڑے ان کے میں ارز کتی یارب العالمین صرف حضور صفات فرما دے تو کافی اہلِ بیعتِ اطحار میں سے ایک فردِ واحد بھی اللہ کے حضور گزارش کر دے تو کافی یہ پانچ تن کی یہ پانچوں کی صفات کیوں ضروری بھی صفات ہی نہ حضور نے کیا فرمایا فرمایا جب محشر کا میدان ہوگا نفسا نفسی کا شور ہوگا بتانا یہ چاہتے ہیں غلام کھڑا ہوگا ہم آنکر پانچوں کہیں گے تو دنیا میں پانچ تن پانچ تن پانچ تن کرتا تھا نا آج دیکھ پانچ تن پاک کی لجپالی بھی دیکھ اللہ حبر آج پانچ تن پاک کی لجپالی بھی دیکھ محشر کے بھرے میدان میں تجھے اکیلے نہیں چھوڑا محشر کے بھرے میدان میں بھی تجھے اکیلے نہیں چھوڑا گرامی قدر حضرات اہلِ بیعتِ اطحار کے متعلق کوئی اپنی غلیص زبان استعمال کرے تو کرتا رہے اگر اہلِ بیعتِ اطحار کے نام پر کوئی خنصیر قسم کا بندہ سرکہ واریت پھیلائے تو پھیلاتا رہے اگر اہلِ بیعتِ اطحار کے نام پر کوئی اپنا شیطان ہونا ثابت کرے تو کرتا رہے آپ کسی کی باتوں میں مت آئیے صرف پانچ تن پاک پانچ تن پاک کرتے رہیے انشاءاللہ حصر کے میدان میں یہ آپ کا بازو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے اللہ اکبر حصر کے پھرے میدان میں یہ پانچوں کہیں گے مولا میربانی فرما یہ تو ہمارا ہے یہ تو ہمارا غلام ہے مولا میربانی فرما یہ تو ہمارا غلام ہے مولا میربانی فرما یہ تو ہمارا غلام ہے حضرات یہ ہے اہلِ بیعتِ اطحار کی شان یہ ہے اہلِ بیعتِ اطحار کی شان اور یہ ہے اہلِ بیعتِ اطحار کا مقام حسین دریا کی تیز گامی ہے بولو سبحان اللہ مرشد جید مرشد زندہ بات جزاک اللہ جزاک اللہ ٹائم بہت مختصر ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ احبابِ گرامِ قدر حضرات توجہ فرمائیے شیر میرا زوق نہیں آپ کے زوقوں ملحوزے خاتے رکھتے ہوئے شیر پڑھتا ہونے تو اگلی حدیث پاکی جانب جو ہے وہ میرا جانا مقصود تھا حضرات حسین دریا کی تیز گامی حسین سہرہ کی تشنہ کامی حسین مدنی ہے نسامی حسین ہر شہر کا مقامی حسین انسانیت کا دائی حسین مظلومیت کا حامی حسین حیدر کا زور بازو حسین زہرہ کی خوش خرامی حسین زینب کے سر کی چادر حسین بانوں کی نیک نامی حسین اکبر کا کھلتا چہرہ حسین اصغر کی خود کلامی حسین اکبر کا کھلتا چہرہ حسین اصغر کی خود کلامی حسین ہر کی نگاہ بھی نہیں حسین عباس کی وفا ہے نہ پوچھئے میرا حسین کیا ہے انہ لیجی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہ اکبارکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اول من یقول داخل الجنہ انہ و فاطمتو والحسن و الحسین قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک سمات فرمائیے گا اور ملک محمد سلیم صاحب نے اور ان کے رفقائی کار نے شفیق بھائی نے یہ جو اپنے ڈیرے پر انتظام کیا ہے اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر سجایا ہے اس کا صلاح کیا ملے گا اور آپ احباب سننے آئے ہیں اس کا نیمل بدل کیا ہے اس کا ریوارڈ کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے احبابِ گرامی قدر حضرات مولاِ کائنات مولا مرتضی مشکل کوشاہ فرماتے ہیں منو مدینے دے والی نبیان دے تاجدار حبیبِ کردگار یتیما دے مدد گرار اور غریبان دے گم گسار شافع یوم النشور حضور پر نور نے خبر دیتی فرمایا علی تینو پتائے سب تو پہلے جنت چھتو جائیں گا اللہ اکبر بولو سبحان اللہ فرمایا علی تینو پتائے سب تو پہلے جنت چھتو جائیں گا علی سب تو پہلے جنت تو جائیں گا تیرے نال فاطمہ تو سہرہ حسن تیرے نال حضرت امام حسن حسن تیرے نال حضرت امام حسین حسن احباب توجہ فرمائیے گا ذکر اہلِ بیعت کی محفل میں بیٹھنے والو اور اہلِ بیعت ادھار سے محبت کرنے والو تمجھو فرمایا علی تجھے پتہ ہے سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا تیرے ساتھ فاطمہ تو سہرہ ہوں گی تیرے ساتھ حضرت امام حسن ہوں گے تیرے ساتھ حضرت امام حسین ہوں گے مولا اے کائنات فرماتے ہیں میں خوش بھی ہویا تھوڑا تھوڑا میں غم ناک بھی ہویا میں پریشانے بھی ہوئی میں عرض کیتی لج پالا تُسا فرما دیتا اے اٹلے اے حقیقت ہے ان دیج کوئی دور آئے نہیں یا رسول اللہ میں بھی جنت چجا ہوں گا حضرت فاطمہ تو زہرہ وی جنت چجا سن حضرت امام حسن وی جنت چجا سن حضرت امام حسین وی جنت چجا سن لیکن یا رسول اللہ ایک دکھ دی کالے کی فمو حبونا یا رسول اللہ اے مجید پارک دے ویچ ملک سلیم صاحب دی رہائش تے انہ دے دیرے تے بیک اہلِ بیعتیت ہار دا ذکر سنن والے اہلِ بات دے نال محبت رکھن والے انہ دا کی بنے گا یا رسول اللہ سیدھا جنت چوڑ گئے حضرت فاطمہ تو زہرہ بھی جنت گئیا میں بھی جنت گئیا حضرت امام حسن بھی جنت چجا سن حضرت امام حسین بھی جنت چجا سن فمو حبونا یا رسول اللہ اے جڑے ساڑے نال محبت کرن والے نے انہ دکی بنے گا کائنات دے بالی دے لپانے مبارک نو جنبش ہوئی رحمت پھل چڑے مدینے دے والی نبیان دے تاجدار نے ارشاد فرمایا فرمایا علی غام نہ کر تو بھی جنت سے جائیں گا تیرے نال فاطمہ تو زہرہ حسن تیرے نال حضرت امام حسن حسن تیرے نال حضرت امام حسین حسن قالا ممبرائیکم اور دوانڈے نال محبت کرن والے دوانڈے پچھے پچھے چال کے جنت جان کے اللہ اکبر ہووے ہتھ خالی جیب نہ تلی بولے جداجد شاخت ہووے قدوں کو ایک کلی بولے بولو زہرہ ہووے ہتھ خالی جیب نہ تلی بولے جداجد شاخت ہووے قدوں کو ایک کلی بولے اور جسم دے نال سر ہووے تیرہر کوئی بولدہ ناصر اور بینا تڑ دے بولے تے حسین ابن علی بولے جسم دے نال سر ہووے تے ہر کوئی بولدہ ناصر بینا تڑ دے بولے تے حسین ابن علی بولے عبابِ گرامی قدر حضرات یہ امامِ علی مقام امامِ حسین کسے خاص مکتبہِ فکر کے نہیں بولو زہرہ اللہ جڑے اندروں کالے باروں کالے ہونا سمجھا بھی شاید حسین ساڑا ہے آئیے میں بتاتا ہوں حدیث پاکی روشنی میں کہ حسین کس کا ہے عبابِ گرامی قدر حضرات یہ امامِ علی مقام امامِ حسین وہ ہیں جو کسی خاص مکتبہِ فکر کے نہیں بلکہ آپ کے حسین میرے حسین ولیوں کے حسین راویوں کے حسین نمازیوں کے حسین محققوں کے حسین مفسروں کے حسین متقبروں کے حسین مفقیروں کے حسین حضرتِ صدیقِ اکبر فرماتے ہیں میرا حسین جنابِ عمرِ فاروق فرماتے ہیں میرا حسین حضرتِ عثمانِ غنی فرماتے ہیں میرا حسین حضرتِ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری آنکھوں کا نورِ نظر حسین امام فاطمہ دو زہرہ فرماتی ہیں میرے جگر کا ٹکڑا حسین اور نبی فرماتے ہیں فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن پھگو رہا ہے آسمان پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے سبا بھی گزرے جو کرمنا سے تو اسے کہتا ہے عرش والا تو تھیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو مخادب کیتا اور فرمایا بیچا میں آدم تنو تلقین کرنا جدو تنو تلقین کرنا جدو تُو قدی اللہ دا ذکر کریں نال رسول اللہ دا ذکر کریں اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا بیٹا میں آدم میں ابو البشر آدم میں تمام انسانیت ابا آدم بیٹا میں تنو تلقین کرنا جدو قدی تُو اللہ دا ذکر کریں نال رسول اللہ دا ذکر کریں فرمایا بیٹھا اے او نامِ نامی اسمِ گرامی محمدِ میں آدم اہلِ پیدا نہیں سیویا عالمِ اروادِ ویچ تھا اللہ کریم نے ماں آدم دی رونوں اے طاقت بکشی اے جلا بکشی میری رونے جی تو سر چکیا نا تے عرصتِ ستونہ تے عرصتِ پل را تے نامِ محمد لکھیا ہویا ویکھیا موشت جیوے اچھا یہ حدیثِ پاک نو تمہیں زندہ بات زندہ بات زندہ بات جدے ہاتھ ہیں چوکے ایک دفعہ بولیں زندہ بات تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات زندہ بات یہ حدیثِ پاک امباد میں مکمل کرتا ہوں میں اچھ پڑھ رہا تھا حدرتِ شاہِ لحسانی پیرے پیرا اب بولو زبان اللہ میرے ذہن میں زمنا بات آگئی آپ دی بارگاچ مرید پیش ہویا صوفی محمد صدیق سا بیان فرمادے نے فرمادے نے میرے ابا حضور کو اولاد کو ہی نہیں سی تے میرے ابا حضور کافی دیر تو بعد یعنی کہ شادی نو کافی دیر ہو گئی سی کافی دیر تو بعد حدرتِ پیرے شاہِ لحسانی دی خدمت پیش ہوئے حد بن کرزکتی لجپالا بیانو باوا دیر ہو گئیے حضور سائن کرم فرماو اللہ دی بارگاچ دعا فرماو ہون تے رشتے دار بھی تانے مارن لگ پینے گودھ ہری نہیں ہوئی اللہ کریم اللہ کریم اپنی جناب چو اولادِ نورینہ اتا فرمائے تے پیر ساہِ اللہ ثانی رحمت اللہ تعالی اے یار اُس مرید دے بھی صدقے جناب اڈے ساہِ یونو تکیا سی اُس مرید دے بھی صدقے جناب اڈے ساہِ یونو تکیا سی ہاتھبان کی ارز کردائے لجپالا بڑی دیر ہو گئی حضور ہونتے رشتے دار بھی تانے دین دینے حضور اللہ دے حضور دعا فرماو تُس ہی اللہ دے پیارے ہو اللہ دے برکو زیدہ ہو میرے حادی تے رہبر تے رہنما تے مرشد ہو اللہ دے حضور دعا فرماو اللہ تعالی میری گود نو ہرا فرمائے تے حضرت شاہِ لاسانی نے فرمایا فرمایا بیلیا پریشان نہ ہو تھبکی دیتی تے پریشان نہ ہو فرمایا بیلیا تے نو پتائے اج دی رات رحمت دی راتے اج دی رات برکت دی راتے اج دی رات بارہ ربی الاول دی راتے اوے اج دی رات ہو راتے جس رات دے صدقے باقی راتا نو جڑیانے نا فضیرتہ تے برکتہ ملیا تھبکی دیتی تے فرمایا بیلیا کار چلا جا اللہ خیر فرمائے گا تے صوفی صدیق صاحب فرما دے نے پیرا نے فرمایا میرے اپا حضور نو فرمایا پی مریدہ اللہ کریم تے نو یکے بعد دیگرے تن پترہ تھا فرمایے گا تے صوفی صدیق صاحب فرما دے نے اے بلکل اے ویو یا ایک سو ایک سو ایک پرسنٹ جیوے پیرا نے فرمایا سی حضور شاہ الہ سانی نے فرمایا سی اللہ کریم نے میرے اپا حضور میرے سمیت میرے والدین نو تن پتر یکے بعد دیگرے آتا فرمائے اے دساندہ مقصد اے آ بی اے او پیر نے جڑے سچے تے سچے عقیدے والے نے ہاں آنی دسانو آج کل پتہ نہیں لگ دا ہر پاس ہی جتا ٹور گاون لگ دا لگ دا ابھی آجاب دے بندیا جا گئے ہیں اللہ کریم اے میں دے پیران دا سرا سایا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا بیٹا میری روح نے جدو نظر چکی اللہ دی تکیو ہی طاقت دے نال میں عرصت ستونہ تے نام محمد لکھیا یا ویکھیا بیٹا اس تو بعد اللہ کریم نے اپنی مسیحیت اپنی منشاہ اپنی مرضی دے مطابق مجھ آدم دے جسے دے وچ میرے آدم دے وچ روپ ہو کی روپ ہو کند تو بعد اللہ کریم نے میں آدم تمام آسمان قدرت دی سیر کرائی بیٹا میں آدم نے تمام آسمان قدرت دی سیر کران تو بعد آسمان قدرت دا کوئی ایک چپا ایسا نہیں دیکھیا وہ جتے نام محمد موجود نہیں سی زندہ بات زندہ بات بیٹا آسمان قدرت دی سیر کران تو بعد اللہ کریم نے پھر میں نے جنتا دی سیر کرائی جنت جانوالا بندہ بولے سبحان اللہ عقیدہ پختہ رکھ اہلِ بیتی اتھار دے نال محبت رکھ جنت راب نے ساڑھے وار سے بنائی اور کنے انہوں پیش نے بولے سبحان اللہ اور کسے نے کیا جنت چا فلان جائے گا کسے نے کیا جنت چا فلان جائے گا کسے نے کیا جنت چا فلان جائے گا انہیں کیا آئے چپکار جنت نبید نوکران دی کلونی دن آئے اور جنت چا کنے جانا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو مخاطب کی تھا اور فرمایا بیٹا آسمان قدرت دی سیر کرند تو بعد اللہ کریم نے منو جنتان دی سیر کرائی جدو میں جنت دوج داخل ہوئی میں جنت دی کنگریہ دے نام محمد وے خیئی میں جنت دی تزین و عرائش دے نام محمد وے خی residue میں جنت دی درختہ دے نام محمد وے خیئی میں درختہ دی چھال دے نام محمد وے خیortun میں درختہ دے پتیاں تے نام محمد وے کھیا بیٹا اس تو بعد میں دوبہ دے پتیاں تے نام محمد وے کھیا میں صدرات المنتحہ تے نام محمد لکھیا وے کھیا اس تو بعد میں ہورا دیا گردنا تے نام محمد وے کھیا میں غلمان دے متھیا تے نام محمد وے کھیا بیٹا ساری جنتی سیر کرن تو بعد میں آدم جدو حاؤزے کاؤسر تے پہنچے آنا میں حاؤزے کاؤسر تے پیانیاں تے بھی نام محمد لکھیا ویا دے کھیا ہاں فرمایا میں آدم نے جب جنت کی سیر کر لی تو میں نے حوزِ کاؤسر کے برطنوں پر پیالوں پر بھی نام محمد لکھا ہوا دیکھا اب آپ توجہ فرمایا آخری منٹ ہیں فرمایا فرمایا اللہ حضرت نے پھر ایمیں نہیں فرمایا اللہ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اللہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی بج گئیں جس کے آگے سبی مسالے سبنا وہ لے کر آیا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی جس کی توبود ہیں کاؤس روسل زبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی پتھروں چھٹ سے کلنا پڑنا ہے تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی اپنے ہارمتی کو کرے گا عطا آبے کاؤسر کا پیانا ہمارا نبی جزاک اللہ آخری حدیث پاک تینوں موزوں مکمل کر رہا ہوں انعنا سندی اللہ تعالی عنہ قال اللہ قدر ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی غشی علیہ فقام ابو بکر فجعل ینادی یقول وینکم تقتلون رجلن یقول ربی اللہ قالو من حازہ قالو حاز بن ابی کو حافت المجنون تیسرا موضوع بابا جی صوفی صاحب نے میرے ذمہ لگایا تھا فرمایا بس بھی مکمل کر رہے ہیں حضرات حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول کائنات علیہ السلام نے مکہ دے کافرہ نے جسمانی تقلیف پہنچائی حضرت ابو بکر صدیق آئے اور مکہ دے کافرہ نے مخادم کی تھا اور فرمایا ہوئے مکہ دے کافروں دوسری اس محسس آدمی نو قتل کرنا چاندے ہو جڑے فرمان دینے کے راب ایک کے مکہ دے کافرہ نو حضرت ابو بکر صدیق نے مخادم کی تھا فرمایا ہوئے مکہ دے کافروں دوسری اس محسس آدمی نو قتل کرنا چاندے ہو جڑے فرما دینے کے راب ایک کے اس دی عبادت کرو کافرہ دی جماعت دی ککھی بیٹھی سی کچھ کافرہ نے دوسری انو مخادم کی تھا ابو بکر صدیق دی طرف اشارہ کی تھا تے کہنے لگے من حازہ ایک ہونے جڑا محمد عربی دی آڈی سی ڈلہ رہیا ایک ہونے تے کچھ کافر دوسرے کافرہ نو دسل لگے کہنے لگے ہاں زبنو ابی کو حافت المجنون اور کہنے لگے ابو کو حافت پتر ابو بکر صدیقے جڑا محمد عربی دے عشق جو مجنون پروانے کو شمہ بلبل کو پھول بس جو تو بندے دی بس ہو جائے نا پیچھے کو جنہ وجہے تھے پھر کہنے بندہ کہنے دا بس اقبال نہیں تھے ختم کر دیتی گل فرمایا پروانے کو شمہ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا رسول بس اللہ بلاغ المبین خون سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا خون سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا جس کی ماں فاتما اور نانا نبی جس کا بھائی حسین اور نانا نبی جس کا بھائی حسین اور نانا نبی اس حسین ابنِ حیدر بیلا خون سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بھیلا اسلام احسین 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 خدا داخل آنڈلے اور پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہوگو داخل آنڈلے اور پیارے رسول 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 موسیقی